بی ایم موڈی کی روس یاترہ کے سمیں کانگریس پارٹی نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جو سرکار کے لیے چنوٹی بن سکتا ہے تھوڑا گھرے لو راجنیتی کا ہم ذکر کر رہے ہیں بی ایم موڈی کے روس دورے کے سمیں کانگریس ادھیاکش ملکارچن کھرگے نے ایک بڑا آروپ لگایا ہے کھرگے نے کہا ہے کہ پوروی لڈاک میں نرمان کر رہی ہے چینی سینہ ملکارچن کھرگے نے آروپ لگایا ہے کہ لڈاک میں پینگونگ لیک سے کچھ کلومیٹر دور چین نے نرمان کیا ہے کھرگے نے ایک اخبار کی ریپورٹ کو سوشل میڈیا پر ساجہ کیا ہے کھرگے نے سوشل میڈیا ایکسپر اخبار کی ریپورٹ کو پوسٹ کر کے یہ آروپ لگایا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ آروپ ایسے وقت میں لگایا گیا ہے جب پردان منتری نریندر موڈی کا روس دورہ ہونے چاہ رہا ہے تو کھرگے نے کیا کہا ہے بگ وال کے مادیم سے اس پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں کیا بیان دیا گیا ہے کھرگے کی طرف سے کیا بڑی جانکاری ہے تو دیکھیں پوروی لڈاک میں چینی سینہ نرمان کر رہی ہے یہ کہا ہے ملکہ جن کھرگے نے اور پینگونگ جھیل سے کچھ کلومیٹر دور چین نے نرمان کیا ہے یہ دعویٰ ہے ان کا جہاں سیما پارستیتی کو لے کر دیش کو وشواس میں لے کیندر سرکار موڈی سرکار دیش کو بھرو سے ملے پینگونگ جھیل کے پاس لمبے سمیسے کھدائی کر رہا ہے چین اور ایل ایسی کے اس طرف نرمان کی تمام خبریں سامنے آتی ہیں بنکر بختربند بہانوں کے لیے نرمان کر رہا ہے چین اور یہ کام جاری ہے ملکہ جن کھرگے نے ایک اخبار کی ریپورٹ کو پوسٹ کرتے ہوئے یہ بڑا آروپ لگایا ہے اور کیندر سرکار سے اس پر جواب بھانگا ہے بلکل کھرگے کا یہ ٹویٹ ہے اور دیکھئے کھرگے کے ٹویٹ پر بی جے پی نے پلٹ وار بھی کیا ہے نہروکے سمیت چین نے کیا تھا زمین پر قبضہ بی جے پی کی طرف سے کہا گیا اور سری جاپ پر انیس سو باسٹ میں چینی سینکو نے قبضہ کیا تھا بی جے پی آئی چیز سیل کے پرموک ہمیت مالویے نے یہ ٹویٹ کیا ہے بی جے پی نے کہا جانبوجھ کر فیک نیوز پھیلا رہی ہے کانگریس منیش عبائل ساتھ اس وقت جڑے منیش کیا واقعی میں چین بھارت اور روس کے سمبندوں کا سب سے بڑا روڑا کہہ لیں سب سے بڑا اڑنگا کہہ لیں یا سب سے بڑی دکت کہہ لیں یہ ہے اور خاص کر میں یہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا پوتین کے پاس کیا ہے بھارت کو چین کے کانٹیکس میں آفر کرنے کے لیے دیکھیں پوتین لگاتار یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پوتین بھارت کے سچے دوست ہیں اگر آپ دیکھیں تو پوتین ابھی تک پچھلے چوبیس سال کے ان کے ستہ میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت ان دیشوں میں سے شمار ہے جہاں انہوں نے سب سے ادھیک یاترائیں کیا اگر آپ بیلاروس اور آس پاس کے قجاکستان کو چھوڑنے تو بھارت اکیلا ایسا دیش ہے جہاں پر انہوں نے سب سے ادھیک یاترہ شروع کیا ہے یہ جو ایک سال بھارت کے نیتا روس جاتے ہیں روس کے نیتا بھارت آتے ہیں یہ شروع کیا ہوا پوتین کا ہے لگاتار اس تین سال میں بھی جب ید ہو رہا تھا اس وقت اپنی تمام چنوتیوں کو دیکھتے ہوئے بھی پوتین لگاتار بھارت کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کہتے رہے ہیں بھارت کو وہ ایک بڑے ویشوک لیڈر کے طور پر دیکھتا بھی ہے اور ایسی استطیق میں پوتین کا یہ کہنا ہے یا روس کا یہ ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ جو سممند ہے اس میں وہ کسی بھی طرح سے نہیں مددستہ کرے گا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں کے سممند سودر جائے اب بھارت اور چین کے بیچ جو رشتے ہیں اس کی وجہ سے بھارت اور روس کے رشتے پرابیت نہ ہو اسی لئے ہم لوگ بار بار کے ہیں لیکن آج کے تاریخ میں بھارت اور چین کے ترپاٹیس ہر جو رشتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ چین کی ایسی کارگزاریاں ہیں جس کا سمیں سمیں پر ذکر ہوتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا بھارت کو روس سے چین کے مدد نظر کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کیا بلکل دیکھیں سمیر ایسا ہے کہ بھارت اور روس کے رشتے جیسا کہا گیا ہے بھی کہ بہت ہی پرانے اور بہت ہی درن ہیں اور یہ بھارت آنے میں بھارت کے روس کے ساتھ رشتوں پر چین اور روس کے رشتوں کا اثر نہیں پڑنا چاہیے یہ الگ الگ آیام کے ہو تو ایک چیز تو یہ ہے اور دوسرے چیز دیکھیں یہ ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ ابھی جو چین اور روس کی دوستی دکھ رہی ہے جو بڑی وہ وہ میریج آف کنوینینس ہے روس کو یکرین یدھے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے ساز و سامان کی ضرورت ہے چین کو تیل کی ضرورت ہے جس دن یکرین یدھے ختم ہوگا اس دن دیکھئے اس کے بعد سے چین اور روس کے رشتوں میں اتنی نرمی نہیں رہے گی اتنی گرمہ ہٹ نہیں رہے گی ابھی ویسے بھی سائیبیریہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 سے 27 پرتیشت تک چینی آ کر کے بس گئے ہیں جس سے کہ وہاں کی پاپولیشن بہت ہی اسنتوست ہے تو روس ان سب چیزوں بلکل صاحب اور ایک چین کے ساتھ تو سمجھے یہ بھی ہے کہ چین پورے گلوبل پاور آرڈر کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے کیدر میں خود آنا چاہتا ہے یہ اپنے آپ میں آنے والے سمیں میں روس جیسے دیش کے لئے مشکل ہوئی کیونکہ امریکہ کو ریپلیس کر کے جو شکتی چین حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے وہ کیا کرے گا یہ سب ہی سمجھ سکتے ہیں وہاں کا جو ایک نیچر آف گورننس ہے یا نیچر آف پالیسی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور فیلال یہ دیکھئے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں روس موسکو کریملن کی تصویریں آپ دیکھئے اور کریملن انتظار کر رہا ہے پردان منطری نارندر موڈی کا